مباشر لکمان یوت کو ان کا فیوچر داؤ پہ لگا دیا لیکن آج مجھے ایک ہیکر نے جوائن کیا کہتے ہیں کہ وہ ایتھیکل ہیکر ہے ایتھیکل بنیادوں پہ ہیک کرتے ہیں آن ایتھیکل نہیں ہیں شامیر اور شامیر جو ہے بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ لگے ہیں تو شامیر جی السلام علیکم بھائی یہ آج کے لیے ہیکنگ کا بڑا چرچہ ہو رہا ہے یہ آپ نے تو نہیں ہیک کیا شامیر نہیں نہیں مباشر بھائی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہیں میں ملک کے خلاف کوئی ایسی کام کروں گا پھر کس نے ہے کیا ایتھیکل یکٹو بی نون کہ کس نے کیا ہمیں ابھی مجھے تو کچھ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس جو پائلز ہیں جو سب کے بات سے وہیں ہیں نہ میرے پاس وہ ڈیوائسز ہیں جن کو ہم انیلائز کر کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس نے کیا نہ ہی میرے پاس وہ جو ہے وہ کسی طرح کی پرائم منسٹر ہاؤس کا ایکسس ہے کہ ہم وہاں پہ فرمزکس کریں اور پتہ لگائیں کہ کس نے کیا تو بیسکلی ہماری جو فیلڈ ہے سائیبر سیکیورٹی اس کے اندر بغیر جو ہے ایکسس کے بغیر ایویڈنٹ میٹیریل کے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے بٹ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو بیسکلی سارا سینیریو ہے جو آڈیو ریکس ہو رہی ہیں یہ موبائل فون کے مایکرو فون سے کی گئی تھی لیکن ہر جگہ تو موبائل فون نہیں ہوتا شمیر بلکل لیکن پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کون سے ایسے لوگ تھے جن کے جو موبائل فون اندر لے کے گئے ان کو اور اس کانورسیشن کے دوران کون لوگ تھے یہ بہت ضروری ہے پتہ لگانا اور سائیبر سیکیورٹی کی فیلڈ کے اندر یہ چیز ضرور بغیر کسی ایویڈنس کے جانا کچھ بھی کہنا وہ اس ویجے سے اس ویجے سے پوائنٹ آؤٹ دے فیکٹ کہ تین پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں جس کی جس سے یہ کیا جا سکتا ہے نمبر ون یہ ہے جو کہ سب سے کم لائکلی ہے کہ کوئی ایسی لسننگ ڈوائیس ہو جس کے تھرہو یہ ریکارڈ کر کے کسی سرور پر اپلوڈ ہو رہی ہیں تھی ساری فائلز اور وہ سرور کسی نے ہیک کیا اور وہاں سے سارا نکالا دوسرا یہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب یا ان کے آس پاس کے لوگ تھے ان کا فون ہیک کیا گیا اور وہاں سے یہ جو ہے آڈیو لیکس آگے پیچھے ہوئی اور تھرڈ فوسیبیلٹی یہ ہے کہ کوئی ریکارڈ کر رہا تھا جب وہ ریکارڈ کر کے آگے تبادلہ ہو رہا تھا اس انفرمیشن کا سنننگ اینڈ ریسیونگ ہو رہی تھی تو اس دوران کسی نے اس چیز کو جو ایکس پرائیک کیا اب کر لیا اب یہ ڈارک ویب کس بلا کا نام ہے اور وہاں بھی ایک ایسے پہنچ گیا ڈارک ویب انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جہاں پہ جتنے بھی غیر اخلاقی کام ہیں وہ کیے جاتے ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں سیکرٹس بیچے جاتے ہیں اور آن لائنر اور مطلب ڈرگز کی سیلنگ ہوتی ہے ویپنز کی بائنگ اور سیلنگ ہوتی ہے اور اس طرح کہ جتنے بھی غیر اخلاقی کام ہیں وہ سارے کیے جاتے ہیں وہاں پہ تو اور یہ بیسکلی کوئی ملک نہیں دیتا ہے اس کو ہوش کرنے کی جادت آپ کو کسی کو یہ بیسکلی انٹرنیٹ کی انڈر بیلی ہے انڈرگراؤنڈ لیول ہے انٹرنیٹ کا تو جتنے بھی یہ کام کرتا ہے دی آنین راوٹنگ نیٹورک کے اوپر تور جس سے ہم کہتے ہیں وہ بیسکلی نیٹورک ہیڈن نیٹورک ہوتے ہیں جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو خود ہی ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بیسکلی انٹرنیٹ نیٹ اگر فرض کریں آپ یا میں یا کوئی اور چاہیں کہ دارک ویب کو جائے اس کو ایکسس کریں تو کس براؤزر کے ترور جائے گا ہم بیسکلی طال براؤزر ہیں وہ اس کے تھوڑھ جائیں گے لیکن میں ریکمنڈ نہیں کرتا کہ کوئی اس کو ایکسس کریں دارک ویب کو کیونکہ سیف نہیں ہے آپ جس ویب سائٹ کو وزیٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈارک نیٹ پہ آپ کو نہیں بتا ہوتا کہ وہ ویب سائٹ ہی آپ کو حک کر دیو اس وجہ سے اس نوٹ ایڈوائزیبل کہ آپ ایسا ہی ڈارک ویب کو براوس کر رہے ہیں اور یہ جو پرٹیکلر فورم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ڈارک ویب پہ نہیں ہے یہ سرفیس ویب پہ ہے یہ ہمارے انٹرنیٹ کے اوپر ہے اس کا ایک میرر ڈارک ویب پہ ضرور ہے لیکن یہ خود فورم ڈارک ویب پہ مطلب صرف ڈارک ویب تک محدود نہیں ہے اس کو کوئی بھی ایکسس کر سکتا سرفیس ویب کیا یہ ہی انٹرنیٹ جو ہمارا انٹرنیٹ ہے جس میں ہم ابھی آپ اور میں جس سے بات کر رہے ہیں یہ فورم جو ہے یہ یہ ہی انٹرنیٹ جو ہمارا آپ جس پہ جس سے آپ اور میں کمیونکیٹ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں گوگل جہاں پہ ہے فیس بک جہاں پہ یہ آڈیو ہیک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یا ویڈیو یہ آڈیو ویڈیو ہیک کرنے کا طریقہ کچھ نہیں ہوتا اس میں سمپل سا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے فون کا ایکسس لے رہتے ہیں کسی بھی بندے کے اور یا تو ان کو کسی لنک پہ کلک کرواتے ہیں یا ان سے کچھ فائل ڈاؤنڈوڈ کرواتے ہیں یا ان سے کوئی آپ کوڈ بھیجیں گے ملوویر انفیک کریں گے وہ تو ہر ایک نہیں کرنے دے گا آپ کو ہاں جی ہاں جی ہر ایک نہیں نہیں کرنے دے گا اسی لیے جو اس طرح کے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ڈگنیٹریز ہوتے ہیں ان کو ان کو ایک کرنے کے لئے زیرو کلک ایکسپلائٹس ہوتے ہیں جن میں ہمیں کوئی ان کو کلک نہیں کروانا پڑتا یا تو صرف ان کو فائل بھیجنی پڑتی ہے صرف ان تک پہنچ گئی تو بس that is enough یا ان تک لنک پہنچ گیا تو that is enough اس طرح سے کیا جاتا ہے اور basically سائیبر سیکیورٹی کی جو فیلڈ ہے اگر اس پہ صحیح سے توجہ دی جائے اور اس پہ صحیح سے you know if people start thinking about it national level پہ اور individual level پہ تو ہاں میں یہ پتہ چلے گا کہ جو جس کو ہم ہیکنگ کہتے ہیں وہ کوئی جادو نہیں ہے وہ صرف اور صرف ایک technicalities کی base کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے جس کو صرف اور صرف ہم صورت سے technical skills کے ساتھ execute کر سکتے ہیں اس لیے میں خود سے بھی خود کو کبھی hacker یا ethical hacker نہیں کہتا میں خود کو سائیبر سیکیورٹی expert کہتا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا لیکن اب جو شخص پیٹر پہ tweet کر رہا ہے کیا وہی اصل hacker ہے کہ اس دونوں پر وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ جو twitter پہ tweet کر رہا ہے وہی اصل hacker ہے you know i don't think کہ یہ چیز ہے کیونکہ وہ کبھی اگر اسے twitter پہ آنا ہوتا تو وہ کبھی بھی جانا اتنا hidden آنا تھا twitter پہ twitter پہ جو بھی tweet کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں but you know this person is not the person اس نے وہ چوری کیا ہوگا کہ اس نے الگ فرض کریں آپ نے کہا مجھے کہ جی کوئی data پہ آ رہا ہوگا اور وہ hard drive hack ہوگئی فرض کریں یا وہ phone hack ہوگئی جس کے پھلو تھا تو پہلی بات ہے کہ اس کا تب پرائم منسٹر کے ہاں چوری کرنے والے اور لوگ تھے اور hack کرنے والے اور لوگ ہیں بالکل میری میری speculation یہ ہی ہے بیسی کون کر سکتا ہے آپ میں کس کو interest ہوگا میں تو technical grounds پر بات کروں گا اس پارے میں تو میں کچھ بھی کے لوگ ہوں جو ہوں جنہ نے کیا ہوگے ان کے آس پاس کے لوگ اور ٹوٹل آئی بی کے انڈر ہیں ان کی سکیورٹی جو ہے تو اس پر آئی بی کے لوگ ہوں گے مجھے میں اس پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس مجھے اگر یا تو ان و میں خود انوال ہوں تو پھر میں آپ کو ورڈک دے سکتا لیکن میں کسی بھی طرح کی نائی انویسٹیگیشن میں انوال ہوں نہ مجھے پتہ ہے کسی بھی طرح سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں رہا میں تو صرف جو انفرمیشن میرے پاس آویلیبل ہے آن لائن میں تو یہ تو آپ کو بتا ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشن بیچنے کے کیا کیا طریقے ہیں یہ بلکل بلکل دیکھیں وہی میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو اگر اس بندے کا مقصد ہوتا پیسے کمانا تو اس نے ڈائریکٹ ان لوگوں کو اپروچ کرنا تھا جو اس کے صحیح بینیفیشریز ہیں اس ڈیٹا کے جیسے ہمارے مخالف مالک ہیں ایسے کھلا ڈارک ویب پہ جا گے تو بیشنے کا کوئی تک نہیں ہو دیکھیں تو اس نے وہ نہیں کیا اس نے ڈارک ویب پہ آکے اس نے نیگوسییشن ایک سو سی بیٹ کوئنز کی اس نے خالف مالک جتنے ان کو اپروچ کر کے بولتے بھائی ہاں کیونکہ آپ کو اور مجھے ایک عام انسان کو آدیو ریکارڈن سا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے بس ہاں ایک ریپیٹیشن ڈیمیج ہو رہا ہے that's it ڈی شامیر 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 جانا ایک فورم بنا کہ 10 گھنٹے کی آڈیو جینا لیک ہو گئی ہیں i think you should اس کے بارے میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ایک پوسٹ ہوئی ہے ابھی سترہ منٹ پہلے ساری کی ساری آڈیو لیک ہو گئی ہیں اور یہ سیلنگ کے سیکشن میں نہیں آگ تو میں بتاتا ہوں بھی اس کے بارے میں آپ شامیر 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 کی بات دیکھتے ہیں کہ جو آئی ہے آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہوئی ہیں مجھے نہیں پتا وہ اس میں کیا کیا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ سارا آن لائن کر دی اور ایک ہم مزید خبریں آتی ہیں تو فورا آپ تک لے کی آئیں گے تب تک اللہ حافظ